تو اسلام علیکم خراتین و حضرات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سولہ ورسے سکورڈ میں نے لگائے اور بس تو بائیس آپ پیک پہ اپنی تشریف فرما کے تو اس کے بعد نیچے اترتے میں تھوڑا سا سمان کی تلاش میں گیا اور پھر نیچے گرتے بچاری کی ٹانگیں وانڈ گئے ٹوٹ گئی اس نے تھوڑا ڈیمیج کھا لیا پھر میں نے میڈی کٹ لگا کے اس کو ریکاور کرنے کی کوشش کی اور تب ہی میڈی کٹ کو آدھے میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا آگی گیا تو میرے کو جو ہے پھٹ پھٹیاں مل گئی جو مچھر مارنے کی کام کرتی ہے اور اس کے بعد ایک منی یوزی مل گئی تو اس کے بعد نیٹ نے میرے کو بہت جھوکا دیا نیٹ بہت کم ہوا اس کے بعد ایم ونیٹٹ لے کے باہر گاڑی دکھی تو میرے کو ایسا لگا کہ کچھ اندر بھی ہے تو دیکھنے گیا تو ایک بندہ نے اپنی تشریف فرمائی تو ایک دو گولی میں سوئی پھر اپنا بوڈی کنگ دکھا کے اس کو ڈاؤن کیا اور اس کے بعد اس کا کل لینے کے بعد بہت خوش ہوا لیکن میرے کو کیا پتا تھا کہ میں جیسی اندر جاؤں گا تب ہی ایک بندہ آئے گا تو میں نے بندے کا انتظار تو نہیں کیا میں جیسی تھوڑا سا آگے گیا اس کے بعد ڈاکٹر سے تھوڑی سی میں نے مرم پٹی لگوائی کیونکہ میرے کو ڈر تھا اور تب ہی ایک بندہ آیا لیکن یہ میڈم جی لڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی تب میں نے اس کو بولا کہ بھائی صاحب لڑنے کے موڈ میں ہو تو یہ آئے نہیں رہی تھی پھر میں نے اس کو بولا کہ میں نے بہت ہو گیا مزاق اس کو ایک ہیڈ مار کے میں نے ڈاؤن کیا اس کے بعد اس کو پورا کل کرنے کی بجائے میں آگے گیا اور اس کے بعد آگے جاتے ہی میرے کو ایک اور بندہ کے فوٹسٹرپ آئے اور اس کے بعد میں نے ایک اے فورٹی سیون لی اور میں نے پیرا سیٹے مول بھی لے لی مچھر مارنے کی دوائی کی جگہ اور اس کے بعد ایک اور مرم پٹی لگوائی اور اوپر ایک نشان دیکھا میں نے تو میں تھوڑا سا آگے گیا اور یہاں پہ ایک بندہ دکھا جو مارنے کے میرے کو پلان میں تھا اس دعوت دے کے اس نے دستر کھان بچھا کے وہ کچھ جا رہا تھا تو میں نے اس کو بولا رکو زرہ صبر کرو تو پھر میں نے اس کو کمپلیٹ کر کے میں تھوڑا سا آگے گیا اس کی لوٹ پٹ کر کے میں نے سوچا کہ کچھ کروں آگے جا کے دمال مچانا ہے مرکو تو پھر جیسی تھوڑا سا لوٹ پٹ کی اور اس کے بعد باہر نکلنے کی میں نے کوشش کی تو پھر میں اس سے باہر گیا اور اس کے بعد باہر ایک لیول ون کا وہ تھا ڈبا تو اس کے اندر گنے بہت گندی تھی اور کوئی اس پاس تھی پھوس پھوسیا تو اس کو میں نے نظر انداز کرتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے اپنے تشریف فرمائی میں نے اور اس کے بعد جیسی تھوڑا سا میں آگے گیا نا بھائی جان تو میرے کو بندہ نہیں ملا یس نہیں ملا میرے کو بندہ ہے تو اس کے بعد ابھی میں تھوڑا سا گھوما ہوں تھوڑی در گھومنے کے بعد ایک بندے نے میرے دروازے پہ دستک کی اور میں نے بولا کون تو وہ آگے سے بولتا میں پھر جب میں نے اوپر گن کی طرف دیکھا ایک بار گولی چلا کے تو پتہ چلا کہ اوپر تو جیتری بیوی ہے پھر میں نے گن بدلنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پھر سے میرے کو میری پیرا سیٹی مول ملی پھر میں نے پیرا سیٹی مول کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر کٹانہ آگئی تو میں نے کٹانہ کو نیچے پھیکا اور آگے بڑھ گیا تو اس کے بعد تو پھر میں نے تھوڑا آگے جا کے دیکھا کہ ایک دیدی جی یہاں پہ کھڑی بھی اپنے بندے کو ریوائف کر رہی تھی تو اس نے میرے کو دعوات دی اور وہ بھاگ پڑی میرے سے وہ چھپنچ بھائی کھلنے لگی لیکن میں نے بولا رکھو ذرا صبر کرو وہ کنٹینر کے پیچھے گئی اور اس کے بعد میں نے پیچھے سے پیرا سیٹی مول پکڑ کے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن ایک ہٹ لگنے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹ گئی اور اس کے بعد اوپر سے ایک دیدی نے میرے کو بولا کوٹ راکل پھر میرے کو پتا چلا کہ اوپر چار کے لوگ ہیں ورنہ میں نے اس پر دھیان بھی نہیں دیا تھا تو اس کے بعد سیف زون بھی بہت پاس تھا اور آگے ایک بندہ کتوں کی طرح میرے کو بھاگتے ہوئے دکھا اس کے بعد میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ مرا ہی نہیں پھر اس کے پچھوارے پر ایک گولی مار کے بوڈی بوڈی کر کے میں نے بوڈی کنگ بن کے اس کو مارا اور اس کے بعد اوپر لکھائی ہے پینٹکل تب میرے کو پتا چلا کہ فائف کی لوگ ہیں پھر اپنی داری پکڑ کے میں نے تھوڑی سی لانگ ڈسٹنس کی اور اس کے بعد اوپر کلیس دعا میں نے دیکھا میں آیا ماؤں پھر تھوڑی سی دوری پہ میرے کو ایک بندہ ملا جس نے آکے میرے کو بولا سلام علیکم وہ کسی پہ گولی چلا رہا تھا اور دیکھا دیکھا تو وہ آگے ایک بندہ تھا زوم کیا تو وہ نکل گیا تھا میں نے سمجھداری کر کے بائک کے پاس سے اس پہ جانے کی کوشش کی اور اس کے بعد آگے جاتے ہی میرے کو ایک بندہ دکھا جو پیچھے چھپ رہا تھا لیکن پھر میں نے بھی اس کے مو پہ تھوپ کے لیکن وہ ڈاؤن نہیں ہوا پھر میں نے اس کی پچھوڑے پہ گولی مار کے اس کو ڈاؤن کیا پھر آگے ایک بندہ فائٹ لے رہا تھا پھر اس کی فائٹ کے مو پہ تھوپتے میں اس کی ٹیم وائپ آؤٹ کر دیا اور اس کو لوبی پہ بھیج دیا پھر آگے ایک بندہ تھا جس کو زوم کرتے میں نے کسی اور بندے کو کل چڑا لیا کیونکہ وہ 44 کے بوڈی شوٹ پہ مر گیا تھا اور وہ جیسے نوک کے لیے ایک گولی والا ہیڈ ہی ہوتا ہے مطلب میں مارا تھا ہیڈ شوٹ تو تھوڑا سا آگے جانے کے بات میں وہاں پہ پہنچا جہاں سے میری سٹارٹنگ ہوئی تھی پہنچ گیا تو میں جیسی تھوڑا سا آگے گیا تو میرے کو میں بندہ دکھا اور اس کے بعد دوم تری واری انٹری مار کے اترا اور اس کو اس کو ہیڈ مارا اس کو ڈاؤن کر کے اس کی لابی کے سیار کروانے کے پاس لے کے گیا اور اس کے بعد ٹھوکنے کی کوشش کی لیکن میں اس کے سائیڈ سے گزر گیا جیسے کوئی ہی آ رہا ہے پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد میرے کو ایک بندہ دکھا اتر کے میں اس کو مارا تو اس کو ہیڈ مار کے جیسی اوپر مونسٹر کا ٹیگ آیا کبھی میرے پتا چلا کہ میرے تو گیارہ کی لوگ ہیں تو میں تلاش تھا کوئی زیادہ کی جیسے پندرہ بیس ہو گئے اور اس کے بعد اوپر اشارے آئے اور میں نے دیکھا کہ آگے ایک بندہ میرے سے فائٹ کر رہے پھر اس کو ہیڈ مار کے لوگ کی سیر کر وائی اور اس کو اپنے امی کی ڈانٹ پڑھوائی کیونکہ اس کی امی موبائل مانگ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے چھوٹی بین یا بھائی جو بھی بول میں وہ کیا پھر میری گاڑی کو تھوڑے سے جھولے دلوائے پھر آگے مرکو دو بندے بھاگتے پہ دکھے تو میں نے گاڑی روکی اور ایک بندے پہ ایم کیا ہیڈ شوٹ مار کے اس کو آیا اس میں سے ایک مر بھی گیا تھا تو پھر میں بائک لے اچانک سے ادھر پہنچنے کی کوشش کی تو اوپر میں دیکھا تو چودہ کل ہو گئے تو پھر میں ادھر بھاگا اور آگے بندہ تھا میں اترا میں نے اس کو پیچھے سے جادو کی جپی دی اس کے پیچھے گولی مار کے میں اس کو لو پہ پہنچ آیا اور اس کے بعد میرے کو کئی نہ کئی سے ایک گولی پڑی تھی تو میں تلاش میں تھا کہ کدھر سے پڑی تب ہی آگے نادان بچہ میرے آگے سے بھاگا تب ہی میں نے اس کی پوری ٹیم کو جس پوری گولی میرے پر اچھے بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس کو پھر میں بوڑی شوٹ مار پچیس کا اور کی اس کو مار دیا پھر ایک 47 پکڑ دوسرے کو مار پتہ چلا کہ کوئی گولی نہیں پھر ایک بندے کو لوٹ پات کی اور اس کے اور اس کے بعد ایک بندہ تھا جس نیٹ نے میرے ساتھ بہت کھیلا لیکن پھر بھی میں نے اس کو مار دیا اور تب میں اوپر دیکھا تو میرے 20 کلو گئے تھے 20 کلز نیٹ نے بہت کھیلا میرے ساتھ زیاد کی ہوئی میرے ساتھ لیکن پھر بھی خیر میں میں بائٹ پکڑی اور اس کے بعد میں اس بندی کے پاس گیا جس کو میں اچھا کھاسا ڈیمیج دیا تھا اور میں اس کے پاس اترا اور میں نے اس کو پیچھے جادو کی جب دے کے سلام کیا پھر آگے سے ایک بندہ تھا جس کو میں پیاری سی پپی دی اور اس کے پہ بٹھا دیا پھر ایک بندہ آیا جس کو میں نے بوڈی 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 مار کے اس کے ٹیم یوڑا دی تو اس کے ٹیم والے گالیاں لیکن پھر جس میں تھوڑا سا اوپر گیا تو ایک اور بندہ وہاں پہ بچارہ لڑا تھا لیکن میں نے اس کو پیچھے سے پپی دی اور اس کے بعد وہ آگے سے ایک بندہ چیٹی کی طرح باغ رہا تھا تو اس کو میں بوڈی شوٹ مار کے اس کا کام ختم کیا اور آگے ایک بندہ تھا لاشٹ اس کو میں بوڈی شوٹ مار کے کسی کا کل چُڑا اس کے بعد بویا مار لیا اور اس کے بعد ناچ گانا کرنے کے بعد میں آیا اور سلور تھری سے پھر میرا گولڈ ون پر میں لگ گیا تو بھائی اللہ حافظ اللہ کیا رو سبسکر کنے لگو 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 لگو